اللہم صاحب موجزات موجزہ ہم سنتے آئے اور آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پہلے اس کے لوگ بھی معنی بتائیے دکشنری کیا کہتی ہے اس کے معنی کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ موجزین استعمال فرمایا موجزین جمع ہے موجز کی اور موجز کا جو لفظ ہے وہ اجز سے ہے یعنی آجز آنا بے بس ہو جانا قدرت میں نہ ہونا اختیار میں نہ ہونا کسی چیز کا اس کو کہتے ہیں اجز اور موجزہ کہتے ہیں آجز کر دینے والا یعنی آجز کر دینے والی حالت آجز کر دینے والی پوزیشن باہول یعنی وہ کام جو آپ کے بس میں نہیں ہے جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے اسے موجزہ کہتے ہیں مگر دوسری طرف وہی کام اللہ کے منتخب اور برگوزیدہ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ شرعی طور پر بتائیے کہ اسلامی طور پر قرآن و سنت کے حوالے سے شرع کیا کہتی ہے موجزہ کے حوالے سے موجزہ کا شرع اور قرآنی معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار اس شخصیت کے ہاتھ پر جو شخصیت مدعی نبوت ہو جو شخصیت مدعی رسالت ہو یعنی وہ ذات بابرکت جو نبوت و رسالت کے منصر پر اللہ نے جیسے بٹھایا ہو اور پھر اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ایسے کام کرائے جو عمر جو معاملہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا اس کے بس میں نہیں اس کے طاقت میں نہیں اس کی سوچ میں نہیں مثال کے طور پر میں ایک مثال سے مثال کی وضاحت کرتا ہوں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبی ہوئے سورج کو اشارہ کیا وہ واپس آ گیا اب یہ موجزہ ہے کیا مطلب کہ ساری انسانیت اس کام کے کرنے سے آجز ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی قدرت سے رب کی طاقت سے اس کام کو سر انجام دیا اور جو سورج ڈوب چکا تھا آپ نے اشارہ کر کے اس سورج کو واپس پلٹایا اور مولا کائنات سیدنا علیہ السلام نے نامازِ اثر ادا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کے بس میں نہیں یہ کہ وہ سورج کو ڈوبے سورج کو واپس لٹائے